اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی مشرق قوم کی طرف مبوس کیا مگر مسلسل کفر کی وجہ سے اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا اور پھر ایک عظیم توفان سے پوری دنیا کی کفار حلاک کر دیئے گئے اور یہ کشتی کوہ یودی پر آ کر ٹک گئی تھی یہ کشتی آج کہاں ہے اور اس کی اصل حقیقت کیا ہے آئیں آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں آج سے کم و بیش پچاس سال قبل جب ترکی کے ایک پہاڑ پر کچھ مہم جوہوں نے اس کشتی کو دریافت کر کے اس کی تصاویر اخبارات میں جاری کی تو پوری دنیا میں یہودیوں عیسائیوں اور نام نہاد روشن خیال دہریوں کے درمیان ایک بڑی بحث کا آغاز ہوا کشتی کا انکار کرنے والوں نے بعض بہت ہی اہم اعتراضات اٹھائے جس کا تسلی بخش جواب دینے میں یہودی اور عیسائی ناکام رہے لیکن قرآن میں ان اعتراضات کا تسلی بخش جواب موجود ہے انکار کرنے والے دہریوں نے پہلا اعتراض یہ اٹھایا کہ بغیر کسی ٹیکنالوجی کے چھ ہزار سال قبل ایسی عزیمو شان کشتی بنانا ناممکن ہے جو مہینوں تباہ ہوئے بغیر سمندر میں کتنا وزن لے کر سفر کر سکے قرآن کی سور قمر میں اس کا جواب اس طرح دیا گیا ہے کہ اور ہم نے نوح کو ایک ایسی کشتی میں سوار کیا تھا جو تختوں اور کیلوں سے تیار کی گئی تھی حالیہ تحقیقات کے بعد اس کشتی سے دھاتی کیلوں اور تختوں کے آثار ملے پھر ان انکار کرنے والوں نے دوسرا اعتراض یہ کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ چھ ہزار سال قبل اتنی بڑی کشتی بنائی جائے جس میں دنیا جہان کے جانوروں کے جوڑے سوار ہو لیکن قرآن نے سور حود میں یوں بیان کیا اور جب ہمارا حکم آہ پہنچا تو تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو اب حالیہ تحقیقات سے قرآن کے اس انکشاف کی بھی تصدیق ہو گئی ہے کہ کشتی نوح کوئی معمولی کشتی نہ تھی وہ تین منزلہ تھی جن میں جانور ترطیب وار سوار تھے اور اتنی بڑی تھی کہ اس میں پانچ سو بائیس ریل کے ڈبے سوار کیے جا سکتے ہیں اس میں کم و بیش پچیس ہزار جانوروں کی جگہ موجود ہے پھر ان دہریوں نے تیسرا اعتراض یہ اٹھایا کہ اتنے عظیم شان توفان میں اتنی عظیم الجسہ کشتی بغیر لنگروں کی مدد کے تیر ہی نہیں سکتی لیکن اللہ اس طرح سے واقع تھا اسی لئے اس نے سورہ حود میں فرمایا اور نوح نے کہا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا ہے اور اسی کے نام سے اس کا لنگر انداز ہونا ہے اور حیرت انگیز طور پر جس پہاڑ پر کشتی ٹھہری ہوئی ہے اسی پہاڑ کے نیچے وادی میں بڑی بڑی چٹانوں پر مشتمل لنگر دریافت ہوئے ہیں یہ کشتیے موہ کے لنگر ہیں اور سب سے بڑا اور اہم اعتراض یہ اٹھایا جاتا ہے کہ کسی لکڑی کی کشتی کا چھ ہزار سال تک کسی پہاڑ کی چوٹی پر باقی رہنا ناممکن ہے اس اعتراض کا جواب بھی سورہ قمر میں یہ کہہ کر دیا ہے کہ اور ہم نے اس کشتی کو آنے والوں کے لیے اپنی نشانی بنا کر چھوڑا ہے اور حالیہ تحقیقات سے یہ حیرت انگیز بات سامنے آئی ہے کہ اس پورے پہاڑی سلسلے میں برف اسی چوٹی پر ہے جہاں یہ اسی برف کی وجہ سے محفوظ رہی قرآن کا انکار کرنے والوں اب بتاؤ ان عظیم آیات کے بعد اب کون سا اعتراض رہ گیا ہے جس کی بنابر آپ قرآن کو اللہ کا کلام ماننے کے انکاری ہو ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ تاسو کی اینک کو اتار کر اسلام میں داخل ہو جاؤ